پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ افریقہ مکمل کر کے آج صبح لاہور وطن واپس پہنچی ہے چارٹر فلائٹ پر پاکستانی ٹیم لاہور ائرپورٹ پر پہنچی آپ نے دیکھا کپتان بابا رازم، عمران بٹ، ان کے ساتھ فواد عالم اور دیگر کھلاڑی جو ہیں وہ لاہور ائرپورٹ کے لونڈ سے باہر آ رہے ہیں پاکستان نے بہت کامیاب دورہ کیا سوتھ افریقہ اور زمباوے میں پاکستان نے جو سریز کے لی ان میں کامیابی حاصل کی اور اب پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور ائرپورٹ پر سپیشل چارٹر فلائٹ سے لاہور پہنچ گئی ہے اور جہاں پاکستانی کھلاڑی اپنے اہل خانہ کے حمراہ عید منائیں گے پاکستان نے جب اس دورے کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلے سوتھ افریقہ سے پاکستانی ٹیم نے اپنے دورے کا آغاز کیا تھا اور آپ کو یہ بھی ہم اپ ڈیٹ دے دیں کہ پاکستانی ٹیم کے آرڈ راؤنڈر محمد نواز اور جو ٹیم کے فیزیو ہیں کلف ڈیکن یہ دونوں زمباوے سے جنوبی افریقہ چلے گئے ہیں اور یہ دونوں جنوبی افریقہ رہیں گے نواز کے سوسرال جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو نواز عید جنوبی افریقہ میں منائیں گے جبکہ ڈیکن جو ہیں یہ عید کے بعد پاکستان ٹیم کو واپس جوئن کریں گے جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو پاکستان ٹیم نے دورہ افریقہ میں جنوبی افریقہ میں جو وائٹ بال کرکٹ کی سریز کھیلی تھی اس میں پاکستان نے تین ونڈے میچز کی سریز میں دو ایک سے کامیابی حاصل کی تھی اور ان دو جو پاکستان نے میچز میں کامیابی حاصل کی تھی اس میں فخر زمان کی ایک ستو ترانو رنس کیننگز اور پھر اس کی سنچری وہ نمائیہ پرفارمیسز تھی اور فخر نے پڑا اچھا پرفارم کیا کمبینیشن پاکستان ٹیم اپنا آگے پیچھے کرتی رہی تھوڑے ایشوز تھے کمبینیشن کے لیکن پاکستان ٹیم سریز جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی پھر پاکستان نے ٹی ٹونٹی سریز کے لیے شرجیل کو بھی موقع دیا گیا اس میں بھی پاکستان ٹیم ایک میچ میں صرف نینٹی نائن رنس پر آؤٹ ہوئی جس میں پاکستان کو شکست ہوئی لیکن پھر آخری میچ جو تھا ٹی ٹونٹی کا وہ پاکستان نے جیتا اور اس میں پاکستان ٹیم کو سوت افریقہ خلاف دونوں سریز میں یعنی ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں کامیابی نصیب ہوئی تھی پھر پاکستان ٹیم نے زمباوے کا دورہ کیا پاکستان کو ایک ٹی ٹونٹی میچ میں شکست ہوئی دو پاکستان نے جیتے اور اس کے بعد پھر دو ٹیسٹ میچز کی سریز پاکستان نے دونوں میچز ایننگز کے واضح مارجن سے جیتے اور پرفارمیسز دیکھیں تو عبدالی کے اچھی پرفارمیسز رہی ڈبل سینچری سکور کی نومان نے پانچ وکٹیں حاصل کی حسن نے بہت شاندار بولنگ کی اور پہلے میچ میں نو وکٹیں اور پھر اگلے میچ میں حسن نے پھر وکٹیں حاصل کی شاہین شاہ فریدی فائفر لگانے میں کامیاب ہوئے ان کو وکٹیں ملیں اس کے بعد پاکستان نے ساجد فان اور تابش کو موقع دیا ٹیسٹ میچز میں سو ان دونوں نے بھی اپنی جو جو صلاحیتیں تھی ان کا مظاہرہ کیا اور مجموعی طور پر پاکستان ٹیم چار سریز اس دورے افریقہ جس میں زمبابی اور سوٹ افریقہ کو ملا کے بریعظم افریقہ کے جو پاکستان نے دورہ کیا اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے چار سریز کے لیے اور چاروں میں کامیابی حاصل کی اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنے ہوم گرانڈز پر دو سریز کے لیے تھی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی سریز تھی اور پاکستان اس میں بھی کامیابی حاصل کی